اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کیا ہماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے ماہ محرم کی فضیلت آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو اور رشدہ اور اکساہ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیے کریں کیونکہ اچھی باتیں فیلانہ بھی ست گئے جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہتی اہم عنوان پر روشنی دالنے کی کوشش کروں گا اور آج کمرہ جو ٹوپک اور عنوان ہوں گا ماہ محرم کی فضیلت یا ماہ محرم کی فضیلت اور اس میں کرنے والے عامال انشاءاللہ اس بات پر میں روشنی دالنے کی آج کوشش کروں گا تاکہ محرم کا جو مہینہ ہمارے زندگیوں میں اللہ رب العزت بھیجتا ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے یاد رکھ ایک مہینہ ہے یہ ان محترم مہینوں میں سے جن کے حرمت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کب سے یہ محترم ہے جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے عامال اس کے اندر کیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قاس عامال اس مہینے کے اندر کیے یا اس کے اندر اس مہینے کی محترم ہونے کے علاوہ بھی اس کے اندر آشورہ جو ایک دن آتا ہے اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے یاد رکھی اور اس میں بھی کرنے والے کچھ مخصوص عامال ہے یاد رکھی تو آج میں من جملہ ماہ محرم جو ہے اس کے اندر اس کی فضیلت کیا ہے پہلے ہم دیکھیں گے اور اس میں کرنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے یا حکم دیا وہ کام کیسے کرے اور اس کام کی کرنے میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ روزہ رکھنے کا حکم دیا اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے تو دین اسلام جن چیزوں کا حکم دیتا ہے جن چیزوں سے روکتا ہے اس معاملے بڑے محتاط رہے ہیں مطلب جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے جن سے رکنے کا حکم دیتا ہے اس سے بڑے محتاط رہے ہیں مطلب جن کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرے جن سے روکتا ہے ان عامال سے ہم روکے اسی طرح جو حرمت والے مہینے جو کہ چار ہے یاد رکھے ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نیکیوں میں اضافہ کرے اور گناہوں معاصیت سے برائی سے اپنے نفس کو جو ہم روکے رکھے یا اپنے نفس کو برائی سے دور رکھے یاد رکھے اور ظلم اور زیادتی خاص طور سے اس سے اپنے آپ کو بچائے لیکن اتنی افسوس کی بات ہے ہم اسلامی مہینے جانتے ہی نہیں ہیں اب وہ حرمت والے مہینے میں کون سے چار آتے ہمیں علم نہیں ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینے آ کر زندگی میں جاتے رہتے ہیں اور محرم کے تعلو سے چونکہ آج میرا لیکچر ہے محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے تو یہی سے شروع کرتے کیوں اور انشاءاللہ اس کے فضائل دیکھیں گے تاکہ یہ بھی پتا چل جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے یا سن ہجری جسو کہتے ہیں یا ہجرہ جو ہوتا ہے اس سے جو کیلنڈر چلتا ہے جس کو اسلامی کے مسلم کیلنڈر کہتے ہیں اس کا یہ پہلا مہینہ کیوں ہیں تو یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعداد مہینوں کی اتنی تھی جتنی بارہ ہے ٹوٹل کیتنے مہینے اسلامی مہینے بارہ ہے ان کی تعداد ہے یاد رکھیں اور اسلامی کیلنڈر لونار مطلب چان سے چلتا ہے بنیزبت سورج کی یہ سولار دنی لونار ہوتا ہے جس کے اندر کموں بیش تین سو پچھپن دن ہوتا ہے یاد رکھیں تین سو پچھتری فی فائی ڈیس کے اراؤن اس کے اندر اپروکزیمیٹ کہہ رہا ہوں یاد رکھیں اس کے اندر دن ہوتا ہے مطلب چان سے سولار کارنڈر میں تین سو پہنسٹ ہوتا ہے اس کے اندر دس دن اس سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں یاد رکھیں اور اس کے اندر بارہ مہینے اور یہ بارہ مہینے کب سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یاد رکھی ابھی کسی نے بنائیوے نہیں یاد رکھی یہ پہلے سے ہیں پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کائناہ جب وجود میں آئی تب سے ہی مہینوں کی تعداد اتنی بارہ ہے اور ایسے کہ ایسے ہی یاد رکھیں اب اس میں یہ جو پہلا مہینہ جو مہرمو کہا جاتا ہے وہ کیوں یاد رکھیں اس کو بھی سمجھنے کہ ہم کوشش کرتے ہیں آئیے تو مہینوں کی تعداد بارہ جو ہیں وہ بارہ یوں کیتیوں تھی لیکن ہوا یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ ان کے زمانے میں کمو بیش جو روایتوں کے اندالفاظ ہیں سترہ ہجری تھی ہجرت کا سترہ وقت سال سترہ ہجری تھی تو پرابلم یہ ہونے لگا کہ اس لئے مملکت اور سلطنت بہت بڑھ گئی اس کے غصت اور وسیع ہونے کے وجہ سے اکاؤنٹنگ وغیرہ پورے اکاؤنٹ ریکارڈ کیپنگ جس کو کہتے ہیں رکھا جائے لگا کہ یہ صوبے سے کیا آتا ہے وہ صوبے سے کیا آتا ہے وہ ایریے سے کیا آ رہا ہے یہ ایریے سے کیا آ رہا ہے اکاؤنٹنگ اکاؤنٹس کیپنگ کرنا پڑتے تھے تو ہوا یہ کہ اکاؤنٹس کیپنگ کے لئے لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ جو ہم خراج وغیرہ جو ٹیکسس وغیرہ لگاتے ہیں اس کے لئے کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹنگ منت ہو اور ایک اینڈنگ منت ہو تاکہ ایک شروعات اور ایک خاتمہ ہو جس کے وجہ سے ٹیکس سیشن میں آسانی ہو چلی بھائے ایک آدمی نے شوال میں کوئی چیز لیا تو اگلی اس کی زکاة کب آنے والی ہے شوال ختم ہونے سے پہلے اس کو دینا ہے لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ راؤنڈ کیلنڈر چل رہا تھا پورا لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ مطلب شروع کہیں سے مطلب جو بھی مہنے کو پہلا مان لیجے آپ سفر کو مان لیجے محرم کو مان لیجے ذلخدا کو مان لیجے ذلحجہ کو مان لیجے کوئی مان لیجے تو ایک راؤنڈ تھا تو کوئی سٹارٹ اور ایک انڈ ہو یئر کا تو مر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا اور آپ نے کچھ صحابت سے مشورہ لیا اور یہ تیعے کیا کہ ہم محرم کو جو ہے پہلا مہینہ مان لیں گے چونکہ اکاؤنٹ سکیپنگ میں تاکہ آسانی ہو محرم شروعاتے اور ذلحجہ جو ہے آخری مہینہ ہوں گا تو کیوں یہ محرم کو انہوں نے فرس چنا تو اس کے پیچھے جو عمیر المومینین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکمت کی وہ یہ تھی کہ نبی اطرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلحجہ کی آخری آیام میں حجرت شروع کی آخری آیام میں حجرت شروع کی لیکن جب آپ مدینہ پہنچیں تو او دن ایک محرم تھی محرم کی ایک تاریخ تھی تو آپ نے یہ سوچا کیوں نہ حجرت سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے سمجھ رہے ہیں اسلامی کیلنڈر کی خوش شروعات اپنے آپ میں ایک عجیب چیزہ یاد رکھیں جس کی پیچھے کسی شخصیت کی پیدائے کسی کا جینا کسی کا مرنا نہیں تائے کیا گیا یا کسی کی بادشاہت پر بیٹنا سنگا سن پہ چڑنا یا اترنا نہیں تائے کیا گیا بلکہ ایک بہت عظیم مقصد جو مسلمانوں نے پورا کیا انسانیت کے لئے ایک مائل سٹون تھا کہ وہ جو ہے حجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حق کے پیغام کو لے کر آج اس کے بعد یہ پیغام بہت پھلا اور پھولا دنیا تک پہنچا تو حجرت جسو کہتے ہیں حجرہ جسو کہتے ہیں انگلیش کے اندر یاد رکھے جو مائیگریشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تائے کیا کہ یہاں کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محرم کو مدینہ پہنچتے ہیں تو محرم کو چل لیتے ہیں اسلامی کلمڈر کا پہلا ساتھ اور تمام صحابہ نے اس کے اتفاق تو یہ چال ہو گیا پہلا مہینہ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے یہ تین مہینے حرمت والے ایک ساتھ آتے ہیں پہلا ذلخدہ دوسرا ذلہ جوتیسرا محرم یاد رکھے تینوں پہ در پہ ایک کے بعد ایک آتے ہیں یاد رکھے چلی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور محرم کے تعلق سے کچھ کی فضائل آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا کبھو بیش میں سات اہم فضائل آپ کے سامنے آج رکھوں گا محرم کے سیون جو ہے ایسے فضائل جو بڑے اہم اس مہینے کے تعلق سے وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا اس کے علاوہ عام فضائل تو آپ سمجھ جائے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے صدقات خیرات نوافل میں اضافہ وہ عام فضائل ہے وہ میں اس میں انشاءاللہ کاؤن نہیں کروں گا وہ آپ سمجھ جائے اس میں ایڈ کر لے یہ ساتھ کے علاوہ جو کچھ آپ نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو آئیے پہلی فضائلت مہر محرم وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں اللہ رب العجت نے قرآن نے فرما رکھا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چھتیس میں اللہ نے فرما رکھا اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کے قریب مہینوں کی تعداد وہ بارہ ہے کب سے فی کتاب اللہ یوم خلق السمامات العرض کہ اللہ کے قریب بارہ ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو منس کی کاؤنٹنگ کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے چونکہ اللہ کے طرف سے اپوائنٹڈ ٹول منس ہے یاد رکھیں اللہ نے کہا کہ جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا منہا عربتن حرم اور ان کے اندر چار ایسے جو حرمت والے ہیں محترم ہیں جنگ اور جدال معصیت اور گناہوں کی کام سے بچنا چاہیے یوں تو ہمیشہ بچنا چاہیے ان مہینوں میں خاص بچنا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے تو ان کے اندر چار حرمت والے ہیں پھر فرمایا ذالک الدین القیم اور یہی سچا اور سیدھا جو ہے طریقہ اور دین ہے پھر فرما فلا تظلمو فیہنن انفسکم تو اپنی نفسوں پہ تم لوگ ان مہینوں میں ظلم نہ کیا کرو تو ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کیا کرو یاد رکھیں ٹھیک ہے اب اس کے پیچھے بہت لمبے لمبے تاریخی واقعہ تھا میں اس میں نہیں جاؤں گا بس مختصر بیان کروں گا یہ اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ کے اندرز دیکھ گنتی بارہ ہے اور ان کے اندر ظلم نہ کیا کرو ٹھیک ہے تو یہ اس لئے کہا گیا اور یہ بلکل بارہ ہے کیونکہ مشرقین مکہ جو ہے ان چار حرمت والے مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے یاد رکھیں ٹھیک ہے اب یہ چار حرمت والے مہینیں کون سے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ ایک حدیث ہی ہم دیکھتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کہ متفقہ علیہ روایت ہے آپ نے فرما رکا بے شک زمانہ گھوم گھوما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر اس وقت ہا مطلب آپ سنگھ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک زمانہ گھوم گھوما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تقلیق فرمائیں سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں چار حرمت والے مہینے ہیں تین لگتار پیدر پہ ہے یعنی ذلقضہ ذلحجہ اور محرم چوتھا مہینہ اس کے بعد آپ نے فرمایا مذرخ خبیلے کا ماہ رجب ہے جو جمادل اخرى اور شابان کے درمیان آتا ہے تو پتا چلا چار حرمت والے مہینے ذلقضہ ذلحجہ محرم اور رجب اب یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے کہ زمانہ گھوم گھما کے اس کی اسی حالت پر آ گیا ہے اور اللہ نے کیوں کہا کہ اپنی نفسوں پر ظلمت کرو اور رہی سیدھا دینے اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ مشرقین مکہ چونکہ دور جہالت میں بھی ان چار مہینوں کو حرمت والا مانتے تھے ذلقضہ ذلحجہ محرم اور رجب کو وہ دور جہالت میں بھی حرمت والا مانتے تھے اور ان کا اصل کام لوٹنا تھا خافل وغیرہ کو لوٹ کری اپنی معیشت اپنے کاروبار اپنے کام کاج مطلب ان کا اکثر میں یہ کام تھا اب ہوتا یہ تھا کہ تین حرمت والے مہینے پہ در پہ آ جاتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم آپ کو یہ لوگ ایک یا دو مہینوں کو کھستا دیتے تھے مطلب کیا کرتے تھے کہ ایک سال ذلقضہ ذلحجہ بولتے تھے محرم سفر کے بعد آئیں گا یہ سال محرم کب آئیں گا سفر کے بعد آئیں گا تو گوہ ہے دو ہی حرمت والے اب لوٹ مار چالو کر چونکہ تین مہینے رکے رہنا ان کے لئے بڑا مشکل تھا سمجھا تو محرم کو کھسکا دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ بار محرم سفر کے بعد آنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کیا تو اس سال یہ مہینے ترتیب میں تھے تین تو آپ نے کہا زمانہ گھوم گھما کر اب اصلیت پر آ چکا ہے جیسا زمین و آسمان کے کرییشن کے ٹائم پر تھا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خدبہ دے رہے ہیں کب عربوں نے اس کو بلکل ایک کے بعد ایک تین مان لیا تھا پیدر پی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گر بڑا ان مہینوں کے اعتبار سے بھی ریکٹیفائی کر کے ہم کو بتا دیا کہ آج زمانہ بلکل میں جو کہہ رہا ہوں جو وقت ہے جو تاریخ ہے وہی ہے اور جو مشرقین نے خلط ملط کر دیا تھا مہینوں کو ٹرانسفر کرتے تھے کہ یہ سال سفر پہلے آئیں گا اور محرم بعد میں آئیں گا تو وہ اب سب ختم ہو گیا ہے اور چار حرمت والے مہینے ہیں تو گویا مشرقین بھی ان چاروں کو حرمت والا مانتے تھے تو گویا محرم کی سب سے بڑی سب سے پہلی سب سے اول فضیلت یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اللہ کے چوزن منت میں سے ایک منت ہے جو محترم ہے حرمت والا ہے مطلب اس کے اندر بہت سارے گناہ اور ایسے عامال سے جو عام دنوں میں بھی حرام ہیں ان ایامیں بدرج اولہ حرام ہیں کرنا سنگیہ تو محترم حرمت والا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اندر بہت سارے چیزیں جو عام جگہ حلال ہے ان مہینوں میں حرام ہیں جنگ جیدال کرنا ڈیفنس کر سکتے اٹیک نہیں کرنا تو یہ ساری چیز اس میں انکلوڈڈ ہے تو یہ چار محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو یہ سب سے پہلی محرم کی فضیلت ہے یاد رکھ آئیے آگے بڑھتے ہیں محرم کی دوسری اہم فضیلت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوسری محرم کی اہم فضیلت ہے وہی ہے اللہ نے فرمایا جو سورہ توبہ کے آیت نبا چھتیس کا ایک حصہ تھا فَلَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ أَنفُسَكُمْ تو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو کہ ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو گناہ اور معاصیت کاموں سے بچو محترم مہینہ ہے گناہ کروں گے تو شقدت ہے اس گناہ کی ٹھیک ہے نیکی کروں گے تو افضل ہے ان ایام میں تو کہا اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو اللہ رب العزت نے کہا یاد رکھے تو پتا چلا عام مہینوں کے اعتبار سے ان مہینوں میں گناہ اور معاصیت کرنا یاد رکھئے یہ زیادہ بری بات ہے اس اعتبار سے کہ اس مہینے کی عظمت و حرمت ہے حالانکہ امام خطادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا خوال ہے حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر ماہ کے بنیزبت ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہیں اور غلطی کا کام ہیں اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں عظیم گناہ ہیں مگر اللہ اپنے عمر میں سے جسے چاہتا ہے عظیم بنا دیتا ہے تو امام خطادر رحمت اللہ علیہ جو جو بڑے مشہور مفسرین میں بھی ہے ان کے اقوال آپ سنتے ہوگی بار بار وہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں حرمت والے چار مہینوں میں گناہ کرنا بڑا زیادہ گناہ ہیں حالانکہ گناہ تو گناہ ہی ہے ہر بار گناہ کا گناہ ہی ملیں گا لیکن چونکہ اللہ نے ان کو حرمت والا خرار دیا ہے اس میں گناہ کرنا ایک عظیم گناہ ہے مطلب اس کا گناہ زیادہ ملیں گا تو ہمیں ان مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم زیادتی اور گناہ اور معاصی سے بچانا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے تو گویا یہ مہینے میں اس کی حرمت میں اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہمیں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے گناہوں سے رکنا چاہیے چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اب یہ حرمت والا مہینہ ہے معلوم ہوں گا تو ہم نیکی میں آگے بڑھیں گے گناہ سے بچیں گے اب نون ہی نہیں محرم کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے معلوم نہیں اچھا کچھ لوگوں کو معلوم یہ تو بس اتنا معلوم کہ آشورہ کا ایک دن ہے اور کچھ بھی نہیں معلوم نہیں میرے بھائی یہ پورا کمپلیٹ منت چاہے ٹونٹی نائن کا ہو یا تھوٹی ڈیس کا ہو حرمت والا اور یہ چاروں مہینے کمپلیٹلی حرمت والے ہیں کمپلیٹلی بالکل ذوالخدہ ذوالحجہ محرم اور رجب کمپلیٹ حرمت والے ہیں چاہے کتنے بھی دن کے اتیس کے ہو یا انتیس کے ہاں ان میں بھی مخصوص ایام اور زیادہ کچھ کچھ ہیں جیسے کہ ذوالحجہ کے پہلے دس ایام اتنے افضل ہیں کہ اس میں کیے گئے عامال باقی تمام سال کے عامال سے افضل ہیں ہے نا پہلے دس دن ہم سب جانتے ہیں وہ بڑے حرمت والے یاد رکھے یا ایام ہیں تو اس میں دوسری فضلت یہ نیکی میں آگے بڑھنا ہے اپنے نفس کو ظلم سے بچانا یاد رکھے تب ہی ہم ظلم سے بچا سکتے اپنی نفس کو جب معلوم ہو یہ مہینہ چل رہا ہے چلی آئیے آگے بڑھتے ہیں تیسری فضلت اس مہ کی اس مہینے کی اس مند کی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ خرار دیا ہے محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے ایسے تو پورا سال اللہ کا یہ ہے لیکن اللہ جس سے چاہتا ہے اپنی نسبت جوڑ سکتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے فضلت دے سکتا ہے ہے نا تمام دن اللہ کی ہے تمام مہینے اللہ کی ہے لیکن اللہ اس کو جوڑتا ہے تمام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہیں لیکن اللہ نے ایک گھر کو خاص نسبت تھی اپنے سے اور وہ بیت اللہ ہے اللہ کی مرضی کسی جگہ کو کسی مقام کو کسی دن کو کسی مہینے کو اپنے جوڑ سکتا ہے یہ اللہ کی ملز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو حالانکہ سارے ماہ اللہ کے اللہ کا مہینہ خرار دیا اللہ نے اپنی نزبت جوڑا اس ماہ اس سے بھی اس کی فضیلت میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے یاد رکھے تو آئیے اللہ کا مہینہ ہے اس تعلق صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہے ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ